میری چینل شائن آنس کے چنگو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ میں آلو کی قتلیوں کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ آپ کے گھر میں سبی کو بہت پسند آئیں گی آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیے دیکھ لیتے ہیں میں نے اسے کیسے بنایا ہے دیکھئے میں نے ایک کڑھائی میں ڈیڑھ سرپنگ سپون کے برابر آئل کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے آئل اب ہمارا گرم ہو چکا ہے دیکھئے میں نے اس میں دو سے تین لسن کی کلیاں بارک بارک کٹ کر کے ایڈ کر دی ہیں اگر آپ چاہیں تو اسی سٹیج پہ ہاف ٹی سپون زیرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں ڈالنا بھول گئی تھی یہ دیکھئے لسن ہمارا براؤن ہو چکا ہے اب میں نے اس میں ون فور ٹی سپون سے زیادہ ہلدی ایڈ کر دیئے یہ دیکھئے ایک منٹ کے لئے اسے سوٹی ہو جانے دیں گے اب اس کے بعد میں نے چار سے پانچ موٹی ہری مرچوں کو کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھئے اب میں اس میں ایک بڑے سائز کا ٹاماتر کٹ کر کے ایڈ کر دوں گی اسے چلاتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لئے بھول لیں گے یہ بھون چکا ہے اب میں اس میں آلو کی کتلیوں کو ایڈ کر دوں گی آپ دیکھئے اس کی تکنس میں نے کتنی رکھی بھی ہے یہ دیکھئے اب میں اسے چلا رہی ہوں یہ دیکھئے میں نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے یہاں پہ میں نے ڈے ٹی سپون کے قریب کٹی بھی مرچے ایڈ کی ہیں آپ چاہیں تو اس کی جگہ ریڈ چیلی کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک ٹی سپون فل بھر کے میں نے اس میں سالٹ ایڈ کر دیا ہے سالٹ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اب اسے چلا لیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھئے ایک منٹ کے لئے میں اسے بھی بھون لوں گی اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہے ہوں ایک چوتھائی کپ کے قریب میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اس میں ہمیں اس میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہے اسے مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے یہ دیکھئے میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کی لیٹ کو کبر کر دوں گی فلیم کو میں نے لو ٹو میڈیم کیا ہوا ہے اب اسے میں تب تک پکا لوں گی جب تک یہ گل نہیں جاتی یہ دیکھئے دس منٹ کے بعد میں اسے مکس کر رہی ہوں چلا رہی ہوں اچھی طریقے سے تاکہ سبزی ہماری لگنا جائے دیکھئے اس کو میں نے چلا دیا ہے میں پھر سے اسے کبر کر دوں گی یہ لیجی دیکھئے دیکھئے کتلیاں ہماری تیار ہیں اسے چلا دیں گے ایک باری آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی جو ہے سارا کمپلیٹلی ڈرائی ہو چکا ہے دیکھئے دیکھئے میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ اچھے سے گل چکی ہے اب میں اس میں ہرہ دنیا ایڈ کر دوں گی لیجیے اب اسے بھی مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے میں نے اسے کبر کر دیا ہے ایک سے دو منٹ کے بعد میں اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھئے یہ تیار ہیں ہماری آلو کی کتنیاں آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تب تک کیلئے میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ تب تک کیلئے میں رکھا توق dul